ہیلو فرنڈز جیسا کی بہت سے میسج آ رہے تھے کہ یہ سیکنڈ یئر اور فائنل یئر کا ایڈمیشن کب سے ہوگا یو جی اور پی جی دونوں کے لیے اور اسی بیچ کچھ نیوز جو تھی وہ وائرل ہو رہی تھی کچھ نوٹس آزمگرڈ یونیورسٹی جو مہراجہ سوہل دیو یونیورسٹی ہے اس کی طرف سے جاری کی گئی تھی اور بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی تو لوگوں کو اس میں لے کے بہت زیادہ کنفیوزن تھا تو وہی کنفیوزن دور کرنے کے لیے یہ ویڈیو ہے تو اس میں سب سے پہلے جو نوٹس آئی اس کے بارے ہم بات کریں گے اور پھر ایڈمیشن کب ہوگا سیکنڈ یئر اور فائنل یئر کا اس کے بارے ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں نوٹس پہ دیکھتے ہیں کیا نوٹس جاری کی گئی تھی اور یہ نوٹس کس ڈیٹ میں جاری کی گئی تھی یہ ساری چیزیں تو پہلی نوٹس یہ ہے آپ پہ سامنے دیکھیں یہ نوٹس جو جاری کی گئی ہے نو تاریخ کو جاری کی گئی ہے آپ یہ دیکھ لیجئے نو ستمبر کو یہ نوٹس جاری کی گئی ہے اور یہی جو نوٹس ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس میں دیا ہوا ہے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم تھوڑ والی لائنس آپ کو دکھاتے ہیں ماننینی کلپتی جی نے مہا ویدھیالے میں پرویش کی پر نیردھارت انتیمتی تھی اکتیس آٹھ دو ہتار بائیس چھے اگست سے اکتیس اگست یہ جو ڈیٹ کی پہلے سے ڈیٹ کنفرم والی کی اتنی ڈیٹ ہے کو وشتریس کرتے ہوئے نو نو بائیس نو ستمبر تک کر دیا تھا پرانتو سنگیان میں آیا ہے کہ ابھی تک کافی مہا ویدھیالے دورہ پرویشت چھاتراؤں کا ڈاٹا وشتریس پورٹل پر اپلوڈ کنفرم نہیں کیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ یہ کہا گیا ہے جیسے پیڈ میشن ہوتا ہے تو کالیج میں ہوتا ہے کالیج وہ ریکارڈ یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتا ہے تو اس پورٹل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور پھر نکتم لاسٹ نیچ آلی لائن پہتے ہیں یدی اکت تھی تیرہ نو بائیس کے پاس چاہت کسی بھی مہا ویدھیالے میں سیٹ رکھت رہ جاتی ہے اور رکھت رہ جاتی ہے اور آہ چھاتروں کے آویدن پتر پرویشت اپلبد ہیں تو سمبندیت مہا ویدھیالے ایسے چھاتراؤں کو پرویش لے سکتے ہیں پرنتو ان پرویشت چھاتراؤں کی سوچی ندھارت پراروب میں ڈاٹا کے ساتھ ویشت دھیالوں کو ہارڈ کافی میں ویلم ویلم بتم بیس نو دو ہزار بائیس تک اپلبد کرائیں گے اکت تھی تھی کہ پسچات کوئی بھی پرویش مانن نہیں ہوگا تو یہ نوٹس آئی ہے کہ اگر آپ اس ڈیٹ تک ایڈمیشن لیتے ہیں تو ٹھیک ہے بیس تک اگر آپ لوگ ڈاٹا اپلوڈ کر دے تو ٹھیک ہے اور اگر بیس کے بعد ڈیٹا اپلوڈ نہیں ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا تو وہ ایڈمیشن مانن نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں کالج کی ہے نہ کی اسٹوڈنٹ کی ہے تو پہلی چیز یہ سمجھنا ہے کہ اس کو کالج کو کرنا ہے تو آپ لوگ اس نوٹس کو ایک دم دیکھئے مت کیونکہ ہم تو اپنا ڈیٹا اپلوڈ نہیں کریں گے یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ جب ریجسٹریشن ہوگا یا اگزامنیشن فارم فل ہوگا یونیورسٹی کا تب کیا جائے گا تو آپ اس سے بے فکر رہے ہیں یہ نوٹس آپ کے لیے نہیں ہے تو یہ جو نوٹس جاری ہوئی تھی نوک ہوئی تھی اور پھر اسی طرح سے ملتی یلتی ایک اور نوٹس جاری ہوئی ہے وہ بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے تو چلی اس کو دیکھنے کیا ہے وہ دیکھیں دوسری نوٹس یہ آ چکی ہے یہ نوٹس جاری کی گئی ہے اگیارہ تاریخ کو تو اس میں دیکھئے یہ ہے اگیارہ کو اتی اوشک اب اتی اوشک یہ نوٹس کیوں اوشک ہے یہ دیکھ لیجئے تو یہاں پہ وہی سیم چیز لکھی ہوئی ہے کہ اپنا انرود ہے کہ آپ یہ والی لائن پڑھ لیجئے کہ پرچلیتے ویوستاؤں کے انسار وستری تھی تیرہ نو دو در بائیس تک کہ سمست پرویش ویش ویدھیالے پورٹل پر کنفرم کرانے کا کشت کریں تو وہی سیم چیز ہے دونوں نوٹس ایک ہے اس میں سٹوینڈ کو کچھ نہیں کرنا ہے کالیج کو کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو اس نوٹس کو بہت سوئے لوگ کہتے ہیں کہ ایڈمیشن کی ڈیٹ اوور ہو گئی ہے تو یہ ہے وہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے بھی ایڈمیشن کی ڈیٹ آ ہی نہیں ہے سیکنڈ ڈیئر اور فائنل ڈیئر کی ریزن کیا اس کی ڈیٹ نہ آنے کا سیکنڈ ڈیئر چاہے بی اے کی بات کریں چاہے بی ایسی بی کام ایم ایم ایسی ایم کام بی بی اے بی سی اے الیل بی کسی بھی ایڈمیشن کی بات کریں سیکنڈ ڈیئر ہو یا فائنل ڈیئر ہو تو اس کا ایڈمیشن اس لیے اس کی ڈیٹ نہیں آئی کیونکہ ابھی لوگ سبھی کے اگزام کا جو ہوا تھا اس کا ریزلٹ ابھی آیا نہیں ہے جیسے ہم یو جی کی بات کریں اس کے بھی ریزلٹ نہیں آئے فرس سیمیسٹر سیکنڈ سیمیسٹر میں ابھی بڑے نہیں آئے ہیں ہم بات کریں ایم اے ایم ایسی ایم کام کے اس کے بھی فرس سیئر کے ریزلٹ نہیں آئے ہیں جب سب کے ریزلٹ آ جائیں گے ایڈمیشن تب ہی ہوگا اب آپ کا کالیج یا یونیورسٹی اتنی لا پروہ تھوڑی ہے کی بینا ریزلٹ آ ہی اس کو ڈیٹ کو لاسٹ ڈیٹ کر دے گی تو اس چیز سے آپ لوگ بچیں یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں جب ڈیٹ آئے گی جب بھی ڈیٹ آئے گی جو بھی نیوز ملے گی ہم آپ کو ویڈیو کے تھروں یا پھر نوٹس کے تھروں جو بھی چیزیں ہوں گی اس کے تھروں آپ کو ہم انفارم کر دیں گے تو ایسی کچھ بھی نہیں ہے ابھی ایڈمیشن سٹارٹ نہیں ہوا ہے اور امید یہی ہے کہ اس منت کے لاسٹ تک نہیں تو نیکسٹ منت کے سٹارٹنگ سے ایڈمیشن سٹارٹ ہو جائے گا جو بھی نوٹس آئے گی کالیج کی طرف سے یا یونیورسٹی طرف سے سیکنڈیر کے لیے اور سٹوڈنٹ کے لیے جو نوٹس آئے گی وہی ہم نوٹس پوسٹ کریں گے اپنے آئی ڈی پہ تو یہ ساری چیزوں ساتھ بچے اور دوسروں کو بھی جو آپ کے کانٹیکٹ میں ان کو بھی انفارم کر دیں بس یہ تھا اس ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ